اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطہیرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہم بلعن آدائہم ناظرین اکرام والسامین محترم مومنین و مومنات پرگرام انوار قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ قرآن سے جو نورِ حدایت من سکتا ہے اور حدیث سے جو روشنی مل سکتی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں اور آپ کے ساتھ سیر کروں دنیا والے آج کل یہ ایک اپنی طرف سے عجیب چیز بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھیں پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے جبکہ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے اور اس کلام کے اندر اپنی ایک نورانیت ہے اپنا ایک تقدس ہے صرف اس نورانیت کو اور اس روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے جو تلاوت کے ساتھ انسان کی جسم کے اندر اور گوشت کے اندر نفوس کرتا ہے اور پیلیٹریٹ کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی جاتی ہے بغیر سمجھ کے اور ہدایت کے روشن مینار کی حیثیت سے وہ ہمیشہ چمک رہا ہے وہ ہدایت ہر انسان کو دیتا ہے متقی کو دیتا ہے مومن کو دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہے اور یقینا جتنا بھی ہم سمجھ سکتے ہیں چونکہ ایک بہت سی مسلمان قوم ہے جس کی زبان عربی نہیں ہے جتنا اور اس کو محنت کرنی پڑتی ہے مشکت کرنی پڑتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور وہ مشکت اگر ہم کر لیں اور اگر کہیں پر وہ مشکت کو دوسرا آدمی کر کے آپ کے لیے آسان کر دے کہ قرآن تھوڑا بہت جو ہے وہ سمجھ لیں اور اس کے نور سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ نشست کر لیں تو اس سے بہتر کوئی بڑی بات کوئی نیک کام کوئی اچھا کام کوئی بہتر کام نہیں ہو سکتا اس لیے قرآن مجید کے آیات کے ساتھ بیٹھنا اور ان کو سمجھنا اور ان کی حقائق کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو لے جانا یہ سب سے بڑی تقوی کی بات اور ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان اپنے دل کو نور ہدایت نور ہدایت رب العالمین سے منور کر سکتا ہے سورہ المعارج کے جو سیونٹی ہے چپٹر نمبر ستر ہے سورہ نمبر اور پارہ نمبر انتیس ہے اس سورے کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا اور آخری آیات میں یہ کہا گیا تھا اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے کہ یہ ملائکہ اس کی طرف جاتے ہیں بلند ہوتے ہیں مختلف راستوں سے وہ ایک انداز بیان ہے سبحانہ تعالی کا وہ ہر جگہ پر ہے ہر طرف ہے لیکن عرش کو جو ہے وہ اپنا مرکز بنایا ہوا ہے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے اس لیے عرش کی طرف جانا عرش کی طرف سفر کرنا یہ جو ہے بلندی کے طرف چڑھنا کہا جاتا ہے اور وہ کہا اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے چاہے روحانی طرف طور پر جائے اور چاہے ملائکہ کی طرح وہ سفر کر کے اوپر اور نیچے ہے تو وہ عروج تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے معارج کے اندر سورہ معارج کے اندر کہ جو ظل معارج ہے جو مختلف راستوں اور مختلف سیڑھیوں والا ہے کہ جس تک سیڑھیوں کے ذریعے سے اور وہ سیڑھیاں مختلف ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے جو بنائی ہیں اس تک پہنچنے والی اس تک جو ہے اس کی قریب ہونے والی وہ روحانی قربت بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک سفر عرش اولا تک جو ہوتا ہے اس سفر کو بھی اللہ کی طرف سفر کہا جاتا ہے پھر وہ دن کی جو قیامت کا دن ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالی نے بیان فرمایا اور اس دن کو پچاس ہزار سال لمبا جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ وہ پچاس ہزار سال لمبا ہے اور وہ دن کو مختصر دن نہیں ہے قیامت کا دن جس کے ان پچاس ہزار سال سے بھی سے ہی انسان کو خوف آتا ہے کچھ لوگ مومنین متقین ہوں گے وہ عرفہ وعالی درجے پر ہوں گے کہ ان کے لیے یہ صرف نماز پڑھنے جتنا وقت ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل فرمائی ہے وہ دن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے بعد اس دن کی سختی اس دن کی شدت اور اس دن کی جو وہ اس وقت جو اللہ سبحانہ وتعالی اس عالم کو تبدیل کر رہے ہوگے یعنی عجیب چیزیں ہیں کہ جو انسان کی سمجھ سے باہر ہیں کبھی کبھار جب ایک ایسی چیزیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی ان کو اگر احادیث کے اندر یا قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قدرت ہے کہ وہ ہر چیز ممکن ہے اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہمارے لیے ممکن اور ناممکن ہوتا ہے چونکہ ہم ممکنات سے ہیں اس واجب الوجود کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ارشاد رب العزت ہے آٹھویں آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تکون السماع کلمہلے وہ دن ہوگا وہ پچاس ہزار سال والا دن کہ جبکہ پہاڑ جو ہیں السماع آسمان جو ہیں کلمہلے وہ ایک پگلی ہوئی دھات کی طرح ہو جائیں گے اس آسمان کے اندر سورج بھی ہے اس آسمان کے اندر چاند بھی ہے جو زمین کے علاقے سے ہیں اس آسمان کے اندر تارے بھی ہیں ان سب چیزوں کو جب آم میلٹ ہونا ہے پگلنا ہے اس قیامت کے دن کے اندر اس لیے کہ وہ دوسرا عالم بن رہا ہے جو حساب کتاب کا عالم ہے جو قیامت کا عالم ہے تو اس عالم کے بنتے وقت اور اس عالم کے فنا ہوتے وقت جو حالت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تکون السماؤک المحل کہ اس دن آسمان جو ہے وہ پگلی ہوئی دھات کی طرح ہوں گے محل کہتے ہیں وہ دھات لوہا جیسے پگلا ہوا ہوتا ہے تامبہ جیسے پگلا ہوا ہوتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی اور میٹل والی چیز جو پگلی ہوئی ہوتی ہے تو اس پگلی ہوئی میٹل والی چیز جو ہے وہ اس کی طرح آسمان ہوں گے اب اس کے اندر انسان جب تحقیق کے اندر اور تفصیل کے اندر جائے تو اسے اور سمجھ آئے گی کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا کہ اس دن میں وہ انسان جو ہے وہ یعنی اس کو اس صورت کو کیسے محسوس کرے گا یہ بڑی عجیب سی چیز ہے اور اس یعنی سختی کو اور اس سخت دن کو کیسے انسان نبھا پائے گا یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی بہتر جانتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ قَلْ اَحْنَ قَلْ اَحْنَ اور جبال جو ہیں وہ پہاڑ جو ہیں وہ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوگی ہو جائیں گے پہاڑ جہاں جیسے اون ہوتی ہے اور وہ اون کی جو دھنی جاتی ہے اور اس کا ریشہ ریشہ الگ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ جہاں وہ لگا ہوا ہوتا ہے لیکن بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے یہ پہاڑ کے اندر یہ سختی نہیں ہوگی چونکہ پہاڑ میں کہیں پتھر ہے کہیں تانبہ ہے کہیں لوا ہے کہیں کیا چیز ہے کہیں کیا چیز ہے مختلف رنگ ہے تو جب یہ اس کو دھنا جائے گا پہاڑوں کو جب اس طریقے سے ریزہ ریزہ کیا جائے گا تو وہ جیسا کہ اون دھنی ہوئی ہوتی ہے اس طریقے سے ہو جائے گی یہ قیامت کے دن کا جیسا کہ سورہ قیامت میں بھی ہے اور ان آخری جو انتیس یا تیس پارے کی جو سورے ہیں تھوڑے طویل ہیں تھوڑے بڑے ہیں ان کی اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے عام طور پر اور مکہ کے ہیں قیامت کا ذکر اور قیامت کی سختی اور قیامت کی شدت جو ہے وہ بہتی مختلف انداز سے پیش فرمائی ہے جو یہاں بھی پیش فرما رہے ہیں اور پہاڑ جو ہیں وہ اہن کی طرح وہ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے وَلَا يَسْعَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا دوست اپنے دوست جگری دوست حمیم بہتی پیارے دوست بہتی قریبی دوست وہ جگری دوست اپنی جگری دوست کے بارے میں نہیں پوچھایا اسے اس بات کا خیال نہیں ہوگا کہ یہ میرا دوست ہے کبھی آپ زندگی کے اندر آپ کا سامنا ہوا ہو کہ آپ بہت پریشان ہوں بہتی زیادہ آپ کے اوپر پریشر ہو بہتی زیادہ نروس ہو چکے ہوں آپ کے سامنے آپ کا بھائی آئے آپ کا بہتی قریبی دوست آئے آپ کے اور بہتی قریبی آئیزہ آئے تو ان کے ساتھ آپ کوئی بات نہیں کریں گے اس لیے کہ ان سے اس وقت آپ کا کوئی علاقہ نہیں ہے اس شدت کی وجہ سے اس وقت تو آپ ان کے ساتھ بات اور وہ جو ایک رابطہ ہوتا ہے جب نارمل حالات کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت کی طرح آپ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اس لیے کہ آپ ایک شدت غم سے ایک مصیبت کی وجہ سے نڈال ہو چکے ہیں اور یہ جب یہ عالم ہوگا کہ پہاڑ رنگین اون کی شکل اختیار کر لیں گے آسمان سارے کا سارا ایک پگلی ہوئی دات کی طرح بن جائے گا تو اس وقت جہے وہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی لا يسالو حمیمن حمیمن اچھے اچھے قریبی دوست پیارے دوست جگری دوست نہیں پوچھیں گے ایک دوسرے کے بارے نہیں پوچھے گا جگری دوست اپنی دوسرے جگری دوست کے بارے یوبسرو لہوں اور ان کو وہ دکھائے بھی جائیں گے ایسا بھی نہیں ہے کہ دوست ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے وہ سامنے آئیں گے قیامت کے دن ایک دوسرے کے لیکن ہر ایک اس شدت غم کے اندر اس دن کی سختی کے اندر اتنا نڈال ہو چکا ہوگا کہ سوائے اپنے اسے کسی دوسرے کی پروان نہیں ہوگا نیکیاں اس طریقے سے کیجئے اچھائیاں اس طریقے سے کیجئے کہ آپ کو اپنی قبر کے اندر جانا ہے اور اس قبر کے اندر صرف آپ اور آپ کے عامال ہوں گے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز آپ کا آپ کے ساتھ کوئی قریبی کوئی عزیز کوئی دوست کوئی مہروان کوئی رفیق کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی یہی منظر ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ اس دن کو یاد رکو شاید تمہیں خوف آ جائے اللہ سبحانہ وتعالی یبسرو لہم وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے وہ حمیم ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھے گا اور اس کو دیکھا اندیکھا کر دے گا وہ اس کو طرف متوجہ نہیں ہوگا اور پھر یعود المجرم مجرموں مجرم جو ہے گناہگار جو ہے کوئی بھی گناہگار جرم کرنے والا شر و فساد کو پھیلانے والا زنا اور بدکاری کو کرنے والا جھوٹ اور کس سے کام لینے والا دوسرے کی دولت کو لوٹنے والا دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے والا یہ سارے مجرم ہیں اب جب مجرمین کی فیرس آتی ہے تو وہ مجرمین کی فیرس ہوتی ہے وہ کفر و شرک کی فیرس نہیں بنتی ہے اس میں کافر بھی شامل ہیں اور اس میں غیر کافر مجرم بھی شامل ہیں یود المجرم مجرم یہ چاہے گا کہ لو یفتدی کہ وہ کاش اگر قرمان کر سکے فدا کر سکے قرمان کر سکے من عذاب یوم اے زن بے بنی ہے اس دن کے عذاب کے بدلے میں اگر وہ قرمان کر سکے بے بنی ہے اپنی اولاد کو اپنی اولاد کو وہ اگر اس کی اپنی جگہ پر قرمان کر دے وہ جو زندگی کا ہے کہ انسان کا تصور ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ کبھی دولت سے بچ جائے گا کبھی اپنے دھڑے میں جو ساتھی ہیں جو لوگ ہیں ان کے سہارے بچ جائے گا کبھی کسی اپنی اولاد کے سہارے بچ جائے گا کبھی کسی اور کے سہارے بچ جائے گا وہ جو لحاظات اور ملحاظات یہاں پر یہ توہید کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے جو سورہ نازل فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ وہ نہ کسی کو جننے والا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے جہاں پر عیسائیوں کو جواب دینا تھا وہاں پر یہ بھی جواب دینا تھا کہ دنیا کے اندر تم جو لحاظات اور ملحاظات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو ان زنجیروں کے اندر اللہ سبحانہ تعالی جکڑا ہوا نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے کہ کوئی اس کی وجہ سے سفارش لے آئے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے کہ جو اس کے سہارا لے لے اس کے جو ہے وہ اور نہ وہ کسی کا لحاظ کرتا ہے اور یہاں پر وہ مجرم یہ خواہش کرے گا اس کی خواہش ہوگی وہ چاہے گا یودو لو یفتدی اگر فدا کر سکے قرمان کر سکے من عذاب یوم اے زن اس دن کے عذاب سے ببنی ہے اپنی بیٹوں کو اپنی اولاد کو وصاحبت ہی اور اپنی زوجہ کو قرمان کر سکے واخی اور اپنے بھائی کو قرمان کر سکے کہ اگر مجرم یہ سوچے گا کہ میں اگر ان کو قرمان کر سکوں وفصیلتہ اللتی تووی ہے اور اپنے قبیلے کو فصیلہ قبیلے کو کہ جو جا ہے وہ یعنی ایک دوسرے سے جھدا ہو کر جڑتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے قوم اور قبیلہ فصیلتہ اور اس کے قوم کو وہ قربان کر سکے تووی ہے کہ جو قوم اس کی ہمیشہ حمایت کرتی تھی اس کی ہمیشہ ساتھ ہوتی تھی جس قوم کا سہارا ہوتا تھا اس ساری کی ساری قوم کو قربان کر سکے کاش کہ وہ اپنی اولاد کو قربان کر سکے کاش کہ وہ اپنی اہلیہ کو قربان کر سکے کاش کہ وہ اپنے بھائیوں کو قربان کر سکے ومن فیل عرض جمیعہ اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس سب کو قربان کر سکے لو یفتدی کاش کہ وہ قربان کر سکے ان سب چیزوں کو ثم ینجی اور پھر وہ نجات پا جائے ان چیزوں کی قربانی سے کاش کہ وہ نجات پا جائے یہ اس کی تمانہ ہوگی یہ اس کی خواہش ہوگی اس مجرم کی جو مجرم قیامت کے دن پکڑا ہوا ہوگا جس مجرم کے لیے وہ دن پچاس ہزار سال لمبا ہوگا جس مجرم کے لیے وہ پچاس ہزار سال میں پچاس پڑاؤ کے اندر ہر جگہ پر ایک ایک ہزار سال اس کو گزارنا پڑے گا کلہ حاج کوئی بھی دوسرے پر قربان نہیں ہو سکتا وہ دن ایسا ہے ہرگز نہیں پورے زمین کے اوپر رہنے والے انسانوں کو اگر قربان قربان کر دیا جائے کتنا کلیر لی عیسائیت کو رد کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیبتیں چھیل چکے ہیں اور ہمارے لیے نیکیاں کر چکے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے نہیں بلکہ جنت کے لیے عامال نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب حدیث ہے فرماتے ہیں کوئی بھی اپنے عامال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا عامال اور کردار جو ہم کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ہے تو آپ فرماتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی انسان سامنے سوال کرنے والوں نے صحابہ نے فوراں پوچھا کہ کیا آپ بھی یا رسول اللہ کے ہاں میں بھی کوئی بھی اپنے عامال کی وجہ سے اپنے کردار کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اسے رحمتِ خداوندی ڈھاپ نہ لے رحمتِ خداوندی جب اس کو کور کر رہے ہیں رحمتِ خداوندی کی چادر جب اس کو اوڑ لے متغمدہ ہو جائے تو اس رحمت کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ہیں جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ جتنے بھی عامال ہیں جتنے بھی نیکیاں ہیں جتنے بھی اچھائیاں ہیں یہ اس کا حق ہے سبحانہ و تعالیٰ کا کہ جو حق ہم ادا کر رہے ہیں اور وہ حق ہر ایک شخص کو خود ادا کرنا ہے کوئی دوسرا کسی دوسرے کی جگہ پر ادا نہیں کرنے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ وہ اس کا یعنی باپ کا حق ادا کر رہا ہے بیٹا نماز پڑھ رہا ہے نہیں وہ اپنا حق ادا کر رہا ہے ہاں البتہ اس کی پڑھی ہوئی کوئی بھی نیکی اس کی باپ کے نام کی وہ پہنچتی ہے اس کے باپ کو تو وہ نمازیں بھی پہنچتی ہیں لیکن یہ حق اس کا ہے اس کے اوپر یہ واجب ہے اسی طریقے سے جتنے بھی عامال اور نیکیاں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں اس کی رحمتوں اور اس کی ان بے پناہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقتوں کی وجہ سے یہ واجب ہے کہ ہم نیک عامال کریں اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں اس لیے کہ جب اس کے واجب کا خیال رکھیں گے تو حقوق العباد کا بھی خیال ہوگا کلہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے پر قربان ہو کر اسے جرم سے بچا لے اسے جہنم کی آگ سے بچا لے نہیں انہا لزا اس لیے کہ یہ جہنم کی آگ کے شولے ہوں گے کہ جہنم کی آگ کے لزا شولے ہوں گے نزاعتا لششواء اور یہ شولے جہیں وہ بار بار ہاتھ پاؤں اور سر کی چبری کو ادھیڑ رہے ہوں گے یہ شولے وہ اس حالت کے اندر یہ شولے ہوں گے نزاعتا لششواء نزاعتا لششواء نکالنے والے جدا کرنے والے لششواء شواء بھوننے کو بھی آتے ہیں چونکہ وہ اجزا کو اور آزا کو ٹوڑ کر جہے وہ بھونا جاتا ہے تو اس کو بھی شواء کہا جاتا ہے اور یہاں پر جہے ان آزا کے اوپر جو جلد ہے وہ مانے ہیں اس جلد کو وہ نکال نکال کر بار بار نکالیں گے وہ شولے تدعو من عدبر وتو اللہ اور وہ شولے بلائیں گے وہ شولے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آگ دہکا رکھی گئے تو وہ شولے کھینچیں گے اپنی طرف کہ وہ شولے جب بھڑکیں گے کہ جس طریقے سے ایک بہتی طاقتور چیز جو ہے وہ جب چلتی ہے تیزی کے ساتھ تو جو اس کے ساتھ جو اس کے قریب چیزیں ہیں تو ان کو وہ اپنی طرف کھینچتی ہے اس طریقے سے شولے تدعو وہ بلائیں گے وہ پکاریں گے من عدبر وتو اللہ جس نے اللہ کے احکام اور رسول کے فرامین سے پیٹ پیری وتولہ اور روگردانی کی جس نے احکام الہیہ سے اور فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیٹ پیری عدبر وتولہ اور روگردانی کی اس کو وہ شولے بلائیں گے ایک تو وہ جو مجرم ہے کون سا مجرم ہے کہ جس نے اللہ کے فرمان کو پیٹ پیچے رکھا ایک تو اللہ کے فرمان کے سامنے سے ہٹ گیا اور دوسری طرف چلا گیا اور ایک عدبرہ اس نے وہ پیچھے رہا وہ آگے نہیں آیا یعنی پیچھے رہا اس طریقے سے کہ وہ اس طریقے سے فرامین کو نہیں مان رہا کہ جس طریقے سے ماننا چاہیے تو وہ عدبرہ میں آ جائے تو اللہ جس نے پورا کنارہ کر لیا عدبرہ جب پیچھے رہا اس کو شولے بلائیں گے اپنی طرف بھڑکتے ہوئے اپنے شولوں کے اندر کھینچ لیں گے اور جس نے مال کو جمع کیا اور جمع کر کے اس مال کو پھر زخیرہ کیا اسے ایک برطن میں ڈال کر جمع کرتا رہا چاہے وہ بینک ہو چاہے وہ کوئی اور جگہ ہو چاہے وہ سیف ہو وہ کہ یہ شولے کس کے لیے ہیں مال جمع کرنے والے کے لیے جی مال جمع کرنے والے کے لیے یہ شولے اور مال جمع کر کے پھر زخیرہ کرنے والا کے جو آگے خرچ نہیں کرتا اس کے لیے ہیں یہ شولے میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں اور قرآن مجید کے توسط سے عرض کر چکا ہوں سبحانہ وتعالی دولت والوں کو بار بار جھنجہ عورتے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اپنی آیاشیوں میں نہیں اپنے تخت و تاج کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ غریبوں اور محروموں کے اندر خرچ کرو اللہ سبحانہ وتعالی بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے اس مجرم کی بات جو بتا رہے ہیں کہ وہ جو مجرم ہوگا وہ مجرم کس جیس کا ہوگا ایک تو احکامِ الٰہیہ سے پیچھے رہ جائے گا احکامِ الٰہیہ میں آگے نہیں ہوگا جو فرنٹ لائن میں نہیں ہوگا پیچھے کہیں اور اس کے اندر بھی جہاں اور وَتَوَلَّا اور ایک وہ کی جو کافر ہو گیا جو مشرق ہو گیا جس نے بات ہی نہیں سنے اور اب اس کافر و مشرق سے تَوَلَّا سے اور مدبر سے اور جو کنارہ کر گیا اس سے ہٹ کر اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ شولے جو کھینچیں گے اپنی طرف بلائیں گے جس کو جس نے مال جمع کیا دولت جمع کی فَاَوْعَا اور اس جوالت کا زخیرہ کیا اس دولت کو اپنے بینک میں رکھا اور غریبوں اور محروموں کو نہیں دیا غریبوں اور محروموں کا حق جو ہے وہ اس نے عدا نہیں کیا ان دونوں کے لیے وہ یہ مجرم ہیں تین قسم کے اور تین قسم کے مجرموں کے لیے وہ آگ کے شولے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان آگ کے شولوں سے مومنین کو بچائے اور محفوظ کروائیں اور اس حفاظت کے اندر رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم جو ان کے اللہ کے سبحانہ وتعالی کے فرامین ہیں ان سے نصیت حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں اور یقینا یہ آیات ہمارے لیے ہیں یہ آیات ایسی لیے بیان کی گئے ان آیات سے ہمیں درس لینا ہے ہمیں سیکھنا ہے خدا توفیق عطا فرمائے وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ازان کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں